اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے سینٹر آف میس کے بارے میں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سینٹر آف میس ٹو پارٹیکل سسٹم ون ڈیمینشن میں اس کی ڈائنمکس دیکھیں گے دیکھیں گے اس پہ ایکسٹرنل فورس کا کیا کردار ہوتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے تو سینٹر آف میس کیا ہوتا ہے تو سینٹر آف میس ہم اس اوبجیکٹس کے لیے ان سسٹم کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے جو کمپلیکس ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں کنسٹر آف میس کا ہے آپ سمجھیں کہ سینٹر آف میس سسٹم آف پارٹیکل کا جو آپ کے پاس ہوگا اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سمجھیں گے تمام سسٹم آپ کے پاس اس پوائنٹ پہ کنسنٹریٹیڈ ہے یعنی پورے سسٹم کا میس اس پوائنٹ پہ کنسنٹریٹیڈ ہے اسی لیے اسے سینٹر آف میس بولیں گے اور آپ کے پاس تمام جو ایکسٹرنل فورسز ہم یہ مانیں گے اس جگہ پہ اپلائے ہو رہی ہیں یعنی ہمیں لگے گا کہ اگر ہم پورے وہ ایکسٹرنل فورس صرف اس ایک نکتے پہ لگا دیں تو وہ ایسے لگے گا پوری باڈی پہ یعنی وہ آپ کے پاس اپلائے ہو رہی ہے اپیئر ہوگی آپ کے بعد یعنی اگر آپ کس کے اوپر سینٹر آف میس پہ ایکٹ کر رہی ہے پھر جب آپ فورس اپلائے کرتے ہیں سسٹم آف پارٹیکلز کے اوپر تو سسٹم کے پاس اینگولر اور لینئر دونوں موشن ہوتی ہیں لیکن جیسے آپ یہاں پہ معاملات دیکھ رہے ہیں مگر جو آپ کا سینٹر آف میس ہے اس کے پاس صرف ٹرانسلیشنل موشن ہوگی جبکہ باڈی اس کے گرد روٹیٹ کرے گا سینٹر آف میس جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کی روٹیشن آپ کو دکھ رہی ہے مگر وہ روٹیشن کس کے تھرہو ہے سینٹر آف میس کے تھرہو ہے با سمجھ گئے یعنی پیوٹ کا ایک طرح سے رول آپ کو یہاں پہ ایک طرح سے سمجھنے میں آ رہا ہے کہ اس پوائنٹ کے گرد آپ کی باڈی کی روٹیشن آپ کو ابزرویشن میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب اب جو مدے کی دو باتیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں لگے گا سارے سسٹم کا میس اس پوائنٹ کے اوپر ہے پھر ہمیں لگے گا ایکسٹرنل فورس اس پوائنٹ کے اوپر لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح اپیر ہوگا اس طرح ہمیں نظر آئے گا تو سینٹر آف میس آپ کے پاس سسٹم آپ کی باڈی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں کیوب کے اندر ہے سفیر کے اندر ہے سلنڈر کے اندر ہے ڈسک کے اندر ہے جبکہ ڈونٹ شیپ یعنی آپ کے باہر اس کے انسائیڈ ہے جبکہ وہاں پہ یعنی آپ کا میس اگزسٹ نہیں کر رہا اب اس میں تو سب سے اہم بات ہے یہ جو میٹریکل پروپرٹی ہے باڈی کی یا سسٹم کی جو میس کی ڈسٹریبیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس کے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا تو یہ بڑی اہم بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اکثر ایک لفظ بولا جاتا ہے سینٹر آف گریوٹی تو سینٹر آف گریوٹی میس دسٹریبیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور انوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے جبکہ سینٹر آف میس صرف اور صرف ڈپینڈ کرتا ہے کس پہ میس دسٹریبیشن پہ وہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا تو اوورال آپ کے پاس ایک کنسیپٹ اب آ چکا ہے کہ سینٹر آف میس کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس سسٹم آف پارٹیکل ہوگا آپ اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں گے وہ پوائنٹ اپیر ہوگا کہ سارے ہمیں لگے گا کہ اس پورے سسٹم کا میس کنسنٹریٹیڈ ہے اس ایک پوائنٹ پہ اور اگر ہم اس میں ہمارے پاس کیا ہے دو ہی باتیں ہم نے ہر جگہ کرنی ہوں گی کہ ہم سینٹر آف میس کی لوکیشن دیکھیں گے کیسے فائنٹ کرنی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ جب اس پہ سینٹر آف میس چلتا کیسے ہے موو کیسے کرتا ہے جب ایکسٹرنل فورس لگے گی آنے والے جتنے بھی ٹاپک ہوں گے سینٹر آف میس کے چپٹر میں یا سسٹم آف پارٹیکل میں یہی دو باتیں ہماری چل رہی ہوں گی ٹھیک ہے یعنی لوکیشن فائنڈ آٹ کرنا سینٹر آف میس کی اور آپ کے پاس ایکسٹرنل فورس کے لگنے سے اس کی موومنٹ کو سٹڈی کرنا اس کے لیے ایکویشن ڈائنمکس کو سٹڈی کرنا تو اس کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سینٹر آف میس اگر ٹو پارٹیکل سسٹم پہ مشتمل ہے اور یہ ون ڈیمینشن میں کیس لوں گا آپ کے پاس تو ہم کہیں گے سینٹر آف میس جو ون ڈیمینشن میں میسیز ایم ون ایم ٹو آپ کو جیسے فگ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو لوکیشن ان کی دیکھ رہی ہے ایم ون کی لوکیشن ایکس ون ہے ایم ٹو کی لوکیشن ایکس ٹو ہے یہ ہم نے اوریجن کے لحاظ سے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ درمیان میں سینٹر آف میس بنا ہوئے یہاں سے اوریجن سے دوری اس کی ایکس آپ نے ایکسی ایم کہہ دی جو جنابے والا اب آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ ایم ون پلس ایم ٹو ایکسی ایم برابر ہوگا ایکس ون ایم ون پلس ایکس ٹو ایم ٹو یہاں سے ایکسی ایم آجے گا یعنی یہ دوری نکال لیں گے اوریجن سے اگر ہم کہیں کہ ایم ون پلس ایم ٹو ٹوٹل میس ہے تو وہ اس فارمولے کے تحت لکھا جا سکتا ہے تو اوورال اس فارمولے سے نہ سمجھ کیا آتا ہے کہ سینٹر آف میس بنیادی طور پر افیکٹیو پوزیشن ہے سسٹم کی یعنی دو لائن جو ایک لائن جوائن کر رہی ہے ہمارے میسز کو ان کے سینٹر کے اندر آپ کے پاس آپ کے وہ ایک پوزیشن آئے گی جہاں پہ ایسے لگے گا دونوں میس کا افیکٹیو ویلیو آئی گی یہاں پہ یعنی آپ کے پاس یہ ایک پوزیشن حاصل ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہو گی بات تو اب آپ کو سینٹر آف میس کیا پتہ جار رہا ہے کہ یعنی ایک افیکٹیو پوزیشن ہے جہاں پہ دو میسز لائن کے ساتھ جوائن کر رہے تھے اس کے درمیان میں ایک آ رہی ہے اب اگر اس کی ڈائنمکس کو سٹڈی کروں تو یہ چونکہ سسٹم کو بھی ریپیزنٹ کر رہے تو ہم کہیں گے ویلیو سٹی وی سی ایم ہے جو آپ کے بعد پوزیشن آئی ہے اس کا ڈسپلی ڈیریویٹیو لوگ ہے ٹائم کے لحاظ سے تو آپ کے بعد ویلیو سٹی آ جائے گی ایم کانسٹنٹ ہونے کے ناتے باہر چلا جائے گا اب آپ کے پاس ایم ون اور ایم ٹو تو کانسٹنٹ ہے وہ تو ویری نہیں کریں گے تو آپ ڈی بائی ڈی ٹی کو اندر لے کے جاؤ گے ایک ایکس ون کے ساتھ بھی ملٹیپل ہوگا ایکس ٹو کے ساتھ بھی ہوگا تو یہ ویلسٹی کا روپ لے لیں گے وی ون وی ٹو کی ویلسٹی آ جائے گی تو یہ آپ کے پاس سینٹر آف میس کی ویلسٹی معلوم کرنی ہو تو اس فارمولے سے نکل سکتی ہے ٹھیک ہے ایم ون وی ون یعنی ایم ون اور ایم ون کی ویلسٹی ایم ٹو وی ٹو یعنی ایم ٹو اور اس کی ویلسٹی اور سارے کو ڈی وائیڈ کر دیں گے ٹوٹل میس سے تو سینٹر آف میس کی ویلسٹی حاصل ہو جائے گی اسی سوچ پہ ایکسرریشن ہے کہ جو ویلسٹی حاصل ہوئی ہے اس کا گین ڈیریویٹیو لے لیں گے ٹائم کے لحاظ سے جب آپ ڈیریویٹیو لیں گے تو یہاں سے ڈی بائی ڈی ٹی اندر جائے گا ایم ون ایم ٹو تو کانسٹنٹ ہیں تو یہ ایکسرریشن کا روپ لے لے گا آپ کے پاس یہ ای ون آ رہے گا یہ ای ٹو آ رہے گا تو اس کا مطلب اگر سینٹر آف میس کا ایکسرریشن نکالنا ہوگا تو وہ کیسے نکلے گا میس ون اور میس ون کا ایکسرریشن پلس میس ٹو میس ٹو کا ایکسرریشن پھر ان کو ملٹی پلا کر کے ایڈ کر دیں گے اور پھر ٹوٹل میس سے ڈوائیڈ کر دیں گے تو ایکویشن تری ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ سینٹر آف میس کا ایکسرریشن کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے تو ڈائنمکس ہمیں پتا لگ گی یعنی ہمیں لوکیشن پتا لگ گی ویڈاوسٹی پتا لگ گی ایکسرریشن پتا لگ گیا سینٹر آف میس کا ٹو پارٹیکل سسٹم میں اب اگر میں کوئی ایکسٹرنل فورس کا کردار لے آؤ لیٹس سے ایف ون ٹو فورس ہے جو ایم ون لگا رہا ہے ایم ٹو پہ ایف ٹو ون وہ فورس ہے جو ٹو لگا رہا ہے ون پہ نیوٹن کا تھرڈ لگتا ہے ایکشن اور ری ایکشن برابر ہوتے ہیں ایکویلین میگنیچوڈ وہ آپ نے برابر کر کے لکھ دیئے دونوں کی ویلیوز آپ لگا سکتے ہو اگر آپ ایکشنریشن میں دونوں ویلیوز لگا ہوگے تو اس کا مطلب یہ کیونکہ ایکویلین میگنیچوڈ اپوزیٹن ڈائریکشن ہے تو جو آپ زیرو آ جائے گا یعنی سسٹم میں جو دو فورسیز ایک دوسرے پہ لگ رہی تھیں جب آپ کی کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں تھی تو سسٹم سینٹر او میس کے پاس کوئی ایکسٹرنیشن نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم کی لگنے والی فورسیز تو ایک دوسرے کو بیلنس کر دیں گی اس کا مطلب جب کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس سسٹم کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کے ساتھ چلتا جائے گا اس معاملے میں تو ایکسٹرنیشن زیرو ہے نا تو آپ کے پاس سمجھ آگی بات تو اب یہ چیز ایک اپروچ آگی اب اس کا لفظ آپ کے پاس اگر ہم جنرل کیس میں یہ انٹریڈیوز کہیں کہ کوئی ایکسٹرنل فورس ہے جو باڈیز پہ ایٹ کر رہی ہے تو ہم ایکسٹرنل کہیں گے جو ایم ون پہ ہے جو آپ کے پاس ایڈیشن ٹو ایف ٹو ون اور ایف ایکس ٹو دو آپ نے ایکسٹرنل فورس لے لیں اس کنسٹ کے تاز کہ ایف ون ٹو جو ہے اس میں ایف ایکسٹرنل ون ایڈ ہو رہی ہے ایف ٹو ون میں ایکسٹرنل ٹو ایڈ ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ ان کو ایڈ کریں گے یہ چیزیں آپ کی نیوٹن کے تھرڈ ڈاکے جو انٹرنل فورس ہیں وہ تو کینسل ہو جائیں گی اس کا جواب زیرو آ جائے گا مگر آپ ایکسٹرنل آ جائے گی آپ کے پاس ایم اے سینٹر آف میس کے کارڈنگ تو جناب یہ کیسے آیا ایم سے ملٹیپلائی کیپٹل ایم سے ملٹیپلائی کرو کیپٹل ایم سے ڈیوائیڈ کرو جب کیپٹل ایم سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرو گے تو یہ آپ کے پاس سینٹر آف میس کا ایکسٹرنل آف میس کا بانے گا وہ ہی لکھ دیا یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جب ایکسٹرنل فورس آ جائے گی تو سینٹر آف میس کا جو آپ کے پاس کردار ہے وہ آ جائے گا اس یعنی یعنی وہ سینٹر آف میس کا جو ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے آئے گا ٹھیک ہے تو آورال جرنالائز کیا بات کریں گے کہ جب ایکسٹرنل فورس نہیں تھی تو سینٹر آف میس کا ایکسٹرنل ذیرو تھا یعنی وہ کونسٹرنٹ فیلاسٹی سے میشہ چلے گا سینٹر آف میس جب ایکسٹرنل فورس آ گئی تو اب سینٹر آف میس کے پاس ایکسٹرنل ہوگا جو کہ آپ کے پاس یعنی ایکسٹرنل فورس کے ٹوٹل میس اور اس کے ملٹیپلائے سے آپ ایکسٹرنل فورس بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس نیٹ ایکسٹرنل فورس جو پارٹیکل کے سینٹر آف میس پہ لگ رہی ہے ایم اور اسے ٹوٹل میس سے آپ نے ملٹیپلائے کر کے اے کو یعنی آپ نے حاصل کا لیا ہے ٹوٹل میس اور سینٹر آف میس کا ایکسٹرنل فورس ملٹیپلائے کر رہی ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آنے کل والے لیکچر میں ہم مینی پارٹیکل سسٹم دیکھیں گے جب آپ کے سسٹم میں دھیر سارے پارٹیکل تھے ابھی تو سمپلی سیٹی کے لیے صرف دو پارٹیکل رکھے دینا تو کل کے لیکچر میں آپ مینی پارٹیکل سسٹم دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے اس کے لیے بھی ویلاؤسٹی ایکسرنل فورس کا کیا کردار ہوتا ہے وہ سٹڈی کریں گے تو یہ جناب سسٹم اور پارٹیکل کا ہمارا چپٹر شروع ہے آج اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چانل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ